بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے بطور خادم سن 2003 سے لے کے فروری 2016 تک ان کے ساتھ تقریباً کم و بیش 12-13 سال کا عرصہ گزارا 12-13 سال کا ایک بہت بڑا عرصہ جو ہوتا ہے اس میں انہوں نے علامہ خادم حسین رزوی کو کیسا پایا اور ان کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات جو آج تک پاکستان کے میڈیا میں کئی پر بھی آپ کو سننے کو یا دیکھنے کو نہیں ملے وہ سب کچھ ہم ان سے پوچھیں گے ناظرین یہ انٹریو لمبا بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم اس کے کچھ حصے بنا دیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس پہ لکھا ہوگا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری میں بھی اس کے ایک دو تین یا چار حصے بھی بن سکتے ہیں سننی صاحب پہلے آپ یہ بتائے بطور خادم 2003 سے 2016 تک اتنا بڑا عرصہ آپ نے گزارا کتنی تنخواہ دیتے تھے کیا مراہد آپ کو ملتی تھی تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ آپ نے جو سوال کیا ہے بہت عجیب کیا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جیسے استاد صاحب تقریبوں میں فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو استادوں کی جو فطرت تھی ہمیشہ جو ہے نا وہ دینے والی تھی لینے والا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا چاہے وہ خادم ہو چاہے کوئی ملنے آیا ہو کوئی مہمان آ گیا تب بھی اس کو جو انہیں خود نظرانہ پیش کرتے یا کوئی توفہ دے دیتے یا سفر میں کوئی مل جاتا کوئی مولانا مل جاتے کوئی عالم دین مل جاتے تو ان کو خود پیش کرتے تھے جو انہیں نظرانہ تو ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے انعائتیں کی ہیں وہ شاید یہ تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہم قیامت تک بھی ان کا دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے جو انہیں کہ مجھ جیسے گناہ گار پر تو اتنی انعائتیں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ ہر چیز انہوں نے انعائت کی کیا پیسے بھی دیتے تھے وہ آپ ہر چیز دیتے تھے جو انہیں بلکہ میرے لیے تو یہ ہمیشہ فرماتے تھے لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ جتنے بھی پیسے لیتا ہے نا اس نے کبھی میرے سے مانگے نہیں ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے کتنے خادم تھے ان کے بیسیکلی پہلے جو خادم تھے جو ہے جب دو ازاد تیرہ سے جب استاد چلتے فرتے تھے تین سے تب تو اللہ پاک نے صحت دی تھی اس تیم استادوں کی علاقے کے ہی ہیں شیخ برادری سے تعلق ہے جس کا شیخ عظیم نام ہے وہ شاگلد بھی تھا اٹک سے نہیں ادھر لاہور سے جہاں پہ رہیش شیخ عظیم نام ہے اس کا جہاں وہ استادوں کا بہت قریبی حدمتگار تھا اس حوالے سے وہ گاڑی پہ سفر بھی گولڈ ڈائیورنگ کرتا تھا استادوں کو لے جانا پروگراموں پہ آگے پیشے جہاں بھی بیسیکلی جو خود انہوں نے خادم رکھے وہ دو ہزار نو سے رکھے جب ان کا حادثہ ہوا چھیک ہے جب دو ہزار نو میں یہ حادثہ ہوا ہے جی دو ہزار نو میں یہ حادثہ ہوا ہے میرے ایک سوال ہے آپ سے یہ حادثہ کب کہا اور کس طرح سے پیش آیا بہت لوگوں کو نہیں پتا یہ حادثہ جو ہے نا استاد صاحب صبح صویرے ہمیشہ جو انہیں جاتے تھے گھر والدہ سے ملنے کے لیے جو انہیں والد صاحب تو دو ہزار آٹھ میں بسال فرما گیا اچھا حاج علال حسین ان کا نام ہے جی وہ دو ہزار آٹھ میں بسال فرما گیا ٹھیک ہے تو جب یہ جا رہے تھے گھر والدہ کا ہمیشہ فون آتا تھا تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ ماں جی میں ہونہ آ رہے ہیں وہ پنجاب میں کہنے میں ہونہ ہی پہنچ گیا جناب اچھا تو وہ رات کو ادھر ایک اجلاس کیا میٹنگ کی کچھ علماء آئے ہوئے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ یار میں نے صبح کو گھر جانا ہے جو ہے نا ٹھیک ہے تقریباً سہری کے ٹیم ادھر سے نکلے ٹھیک ہے تو ڈائیور تھا ساتھ جو ہے نا ہمارے شاہ صاحب ان کی گاری تھی تو ان کا ڈائیور تھا ساتھ تو اکیلے تھے خود تو تقریباً نماز کے بعد جو ہے نا استادوں کا جو معمول ہوتا تھا اکثر جو ہے نا یہ شاید کافی لوگوں کو عوام میں اہل سنت کو جب پورے اسلام کو یہ پات نہیں ہے کہ ان کی جو تقوی کا عالم تھا نا پریزگاری اور تقوی سادگی کا سادگی بھی اور تقوی اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ ہم نے استادوں کو کبھی بھی جو ہے نا بغیر وضو نہیں دیکھا اللہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور سب سے بڑی بات کہ یہ خود استاد صاحب فرماتے تھے حضرت اللہ مولانا عبدالسطار خان نیازی مجاہد ختم نبوت کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ ہم نے مجاہد ملت کو یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ قیامت والے دن ان سے مجھے بھی حیاء آئے گی کہ کامل الحیاء والایمان ہے بلکل ایسا تو کہتے ہیں جیسے ان کی صیرت ان کا تقابل نہیں ہے مجاہد ملت کا لیکن جو مجاہد ملت نے ساری زندگی حالانکہ آپ نے شادی نہیں کی لیکن آپ نے ساری زندگی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جو ہے نا یہ آنخ کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھی تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں جتنا سفر میں نے کیا سفر حدر میں رہا چوبیس گھنٹے بلکل جو نے علیہدگی میں بھی رہا سب کچھ رہا سفر میں بھی رہا جو ہے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا استاذ صاحب کو حالانکہ فیملیز میں ملنے آتی تھی ہر کوئی آتا تھا کہ استاذ صاحب نے اسے آنکھ کر کے سامنے کسی کو دیکھا ہو جہاں جب سفر کرتے تھے تو ہمیشہ ان کا معمول ہوتا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی درودِ مستغاہ شریف پڑھنا یا وضائق پڑھنے پورے سفر میں جب یہ ختم کر دیتے تو کوئی بات جو کسی بذرک کی تقریر سن لیتے یا پھر نات سن لیتے اچھا خود بھی تقریریں سنتے تھے ہاں جی خود بذرکوں کی تقریریں سنتے تھے پرانے بذرک کے ایسے کون کس کی سنتے تھے آپ کو کوئی ایک آدھا استادوں کا جو محبوب خطیب تھا وہ حضرتِ اللہ مولانا مفتی مختار عمال نعیمی صاحب جن کے سالانہ عرص پہ بھی اب جاتے ہیں یہ ان کے محبوب خطیب تھے وہ خود فرماتے تھے یہ بات بتا دیا آپ نے کہ استاد صاحب خود بتاتے تھے کہ یہ میرا محبوب خطیب ہے اور ایک واقعہ بھی عجیب بتاتے تھے کہ جب جو ہم پڑھتے تھے اس کے بعد پرانا شروع کیا تو میں گاؤں گیا ہوا تھا چھوٹی جو ہے نا تو مجھے کسی دوست نے فون کیا کہ بابا مولانا وہ تیرا محبوب خطیب آ رہا ہے نظامیہ میں تو کہتے ہیں میں آدھی چھوٹی چھوڑ کے نا تو میں آ گیا کہ میرا محبوب خطیب آ رہا ہے اچھا اپنی حیات میں بھی ان کو وہ سنتے رہے جب زندہ تھے مفتی صاحب مفتی مختار تب یہ سٹوڈنٹ پہ پڑھتے تھے ہاں جی یہ پڑھتے تھے نظامیہ میں جامعہ نظامیہ میں جی جامعہ نظامیہ میں کیونکہ انہوں نے جامعہ نظامیہ میں ہی سارا در سے نظامی کیا آپ نے بات بول گئے بتانا کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب جا رہے تھے رستے میں جو ہے نماز صبح بھی پڑھ لی اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں وظائف وغیر پڑھے نہیں وہ سید راشد شاہ صاحب ہے ان کے جو ہے نا ڈائیور تھا ٹھیک ہے یہ لوکل جو ہے ڈائیور ٹھیک ہے ان کے پاس ملازمت کرتا تھا تو وہ ڈائیور تھا ٹھیک ہے اور یہ کیلے تھے یہ اکیلے تھے اشتاہ صاحب تو تازہ وضو فرمایا ادھر پٹول پون میں تو اس کے بعد جو ہے نا خود فرماتے ہیں یہ خود ہی بیان کیا ہے کہ میرا دل کہا کہ جو ہے نا میں دو نفل پڑھ لوں تو پھر میں جلدی بیٹھ گیا گاری میں کہ چلو مسافر کے لیے یہ بھی آسانی ہوتی ہے کہ چلتے بھی جو ہے نا نفل پڑھ سکتا ہے تو کہتے ہیں میں نے چلتے نفل پڑھے اس کے بعد میں درودِ مستغاز شریف پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے درود شریف بھی میں پڑھ رہا تھا تو میرا تو نیچے دھیان تھا کہ اسے اچانک کی جو ہے نا میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ اس کو تو آنکھیں بند تھی جو ہے نا تو میں نے اسے ہاتھ رکھا اس پر جو ہے نا تو تب وہ گاری نیچے آگئی تو یہ جو ہے نا سیٹ اور یہ کیونکہ بیٹھ نہیں بنا ہوا تھا سیٹ اور ڈیس بورٹ کے بیچ میں آگئے جھٹکہ لگا تو ادھر تو سب سے مزہ کی بات جو آج تک کسی کو نہیں پتا لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جب سے کیونکہ اس کے بعد ادھر پنڈی گیب لے گا اسپتال میں انہوں نے کہا کہ یہ ادھر نہیں ہو سکتا جو ہے نا آپ کا جو ہے نا نیچے والا حصہ بالکل ہی ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے ظاہری جو نا آپ دیکھ رہے تھے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا لیکن ظاہری جو ہے نا بالکل ختم تھا ان کی ٹانگیں نہیں تھی ہاں یہ صرف ایسے ہی تھی بالکل کام کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی تھی یہ اسے سمجھو لکر تھی اس میں کوئی جان بلکل جان نہیں تھی جو ہے نا صحیح بلکل جان نہیں تھی تو لگتا تو ایسے تھا کہ وہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی شان ہے نا اس سے بڑھ کر بھی جو ہے نا جب سی ایم ایس اسلامباد لے گئے ادھر سے پھر ہم گرکی اسپتال میں لے آئے جب گرکی اسپتال میں ڈاکٹر آمیر عزیز نے ان کا اپریشن کیا حالکہ بڑا نام ہے اس کا جو ہے نا بینجولا اکوامی نام ہے ڈاکٹر آمیر عزیز کا تو اس نے جب اپریشن کیا تو اس کے یہ تاثرات تھے کہ آج تک میں نے ایسا اپریشن کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں خود حیران ہوں کہ یہ بزرگ کون ہے اللہ کی حسنی جو ہے نا اللہ کی نیفی بندے وہ خود نہیں بلکل نہیں جانتے تھے پہلا آپ اس وقت موجود تھے ہم اس وقت موجود تھے جو ہے نا جب اپریشن ہوا جمعہ کے دن اپریشن ہوا جمعہ کے دن اپریشن ہوا اس کے بعد پھر میں تقریبا پندرہ سے سترہ دن ہم ادھر رہے گرکی اسپتال یہاں پہ میں بلکل قریب رہا جو ہے نا ادھر تو ایک منظر تھا جو ہے نا کہ پورا اسپتال جو ہے نا ڈاکٹر کیا جو ہے نا جتنا بھی عملہ تھا تو وہ ادھر مشہور ہو گئے تھے کہ یار ایک بابا جی آئے ہیں بزرگ آئے ہیں دربار پیر مکی کے جو ہیں بزرگ آئے ہیں دربار پیر مکی کے بزرگ آئے ہیں تو ادھر بھی ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی آتا اس کو کوئی نہ کوئی چیز دے دیتے جو ادھر جو عملہ تھا ایک دو جو ہے نا کمپورٹر جو ہے ادھر کے وہ خدمت کرنے لگے تو یہ سخیوں کی اپنی بادشاہ ہی تھی ان کی جو ہے نا وہ کیونکہ انتنا اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل بن گیا تھا تو وہ ایک لڑکا تھا نوجوان جو ہے نا اس کی پھر جو ہے نکاح پہ بھی گئے ان کا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا اور اس پر اتنی مہربانی کی وہ ہمارے ایک شاہ صاحب نے کراچی کے وہ ان کے خاص محبت والے ہیں سیدیلان شاہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ استاذ صاحب سے اتنی محبت کر رہا اور اتنے عدب سے یہ کام کر رہا ہے اللہ کے نیک بندے گا تو ان کے پاس ایک جو انہیں قیمتی گھڑی تھی اس نے اس دیتیں مطار کے نے اس بچے کو دے دی استاذ صاحب کے سامنے جب استاذ صاحب بھی ہوتے تو کبھی جو بھی ہوتا استاذ صاحب کے جو ہے نا سعاد کے ماموں وہ ادھر ساتھ تھے اور میں تھا جو نا کوئی بھی آتا تو مجھے کہتے ہیں سندھی اس کو یار یہ شاپر سے پیسے نکال کے دے دے اور بڑی خوبی جو آج تک کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ جب بھی جیب سے پیسے نکالنے کوئی چیز نکالنی ہے جہاں کسی کو دینے نہ لیتے وقت کبھی آپ نے پیسے گنے پوری زندگی گزار لی نہ دیتے وقت کبھی گنی